بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سٹوڈنٹس امین کرتا ہوں کہ تمام سٹوڈنٹ خریر سے ہوں گے آج ہم نے آئیس ٹی ایس کمپیوٹر پارٹ وان کا جو ٹوپک ڈسکس کرنا ہے وہ ہمارے پاس ہے آؤٹپوٹ ڈوائیچز اب یہ میرے پاس سامنے آپ دیکھ رہے ہوں گے تھوڑا سا پکچر سے بلر آ رہی ہو تو میرے پاس ٹیکس بک جو میں نے سامنے ڈسپلی کی ہے میرے پاس ہی لیپ ٹوپ میں سوفٹ کوپی میں ہے تو اس کو میں نے ڈسپلی کی ہے تاکہ آپ ایک دفعہ دیکھ لیں کہ آؤٹپوٹ والا یہ ٹوپک ہے ہمارے پاس ٹیکس بک کے پیج نمبر بارہ کے اوپر آ رہا ہے ٹیک ہے یہ ہم آج سوڑا سا ڈسکس کریں گے اس کے آگے ڈسپلی سکرین ہے ٹیک ہے آپ لوگ دیکھ لیں یہ چیزیں ڈسپلی سکرین ہے اس کے کچھ فیچرز ہیں آپ کو نظر آ رہے ہوں گے یہاں پہ کہ میں تاہاں سا زوم کرتا ہوں یہ دیکھیں یہاں سائز ہے کلر ریزولیشن اور ویڈیو ڈسپلی ایڈپٹر کارڈ تو آج ہم لوگ یہ ڈسکس کرنے والے ہیں ٹیک ہے میں آپ کو ان کی ڈیفنیشنز بھی جو ہے وہ کروا دوں گا اور اس میں کچھ نیچے چیزیں ہیں وہ ہم آج گو تھو کریں گے ٹیک ہے تو ٹوپک کی طرف جانے سے پہلے ابھی تک جن سٹوڈن نے میری چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ کر لیں تاکہ ان کو آنے والا ہر لیکچر جو ہے وہ اس کا نوٹیفکیشن مل سکے ٹیک ہے اور شیئر بھی کریں کمنٹ بھی کریں اور مجھے بتائیں کہ آپ کو ان لیکچر سے کچھ فائدہ بھی ہو رہا ہے یا نہیں سو ٹوپک کی طرف چلتے ہیں ہم لوگ دیکھتے ہیں سب سے پہلے آؤٹپوٹ ڈوائزز پہلے ہم نے لازٹ ٹائم دیکھا کہ انپوٹ ڈوائزز کونچے ہوتی ہیں اب ہم دیکھیں گے کہ آؤٹپوٹ ڈوائزز کونچے ہوتی ہیں انپوٹ ڈوائزز وہ ہوتی ہیں جو کہ سسٹم کے اندر داہل کر رہی ہوتی ہیں ڈیٹا ڈیٹا انٹر کرواتی ہیں ان کو ہم کیا کہتے ہیں انپوٹ کہتے ہیں ٹھیک ہوں اس میں ہمارے پاس ہم نے ڈیفرنٹ اس کی اگزیمپل دیکھیں ہیں ماؤس ہو گیا ٹھیک ہے اس کے لئے پوائنٹنگ ڈوائزز سوچڈڈ اینٹری ڈوائزز کی بورڈ وہ کارا ہے یہ ساری چیزیں کیا ہوتی ہیں ہمارے پاس انپوٹ ہے ٹھیک ہے اب نیکسٹ ہمارے پاس ایک آؤٹپوٹ آؤٹپوٹ کیا ہوتا ہے آؤٹپوٹ مطلب ہوتا ہے بائیر کسی چیز کو بائیر نکالنا آؤٹپوٹ وہ ڈوائززز ہوتی ہیں جو کہ سسٹم کا پروسیس کیا ہوا ڈیٹا یا سسٹم جو کمپیوٹر ڈیٹا دیتا ہے ہمیں ڈسپلے کرنے کے لیے یوزر کو دینے کے لیے ٹھیک ہے وہ کیا ہوتا ہے ہمارے پاس آؤٹپوٹ ڈیٹا ہوتا ہے اور وہ ڈیٹا جن ڈوائزز کے تھرو پرزنٹ کیا ہوتا ہے ٹھیک ہے the hardware component that are used to receive information from computer is called output devices اس میں کوئی بھی آپ ایک زیمپل دے سکتے ہیں اب ایک چورٹ پوششن آتا ہے تو soft copy اور hard copy data کیا ہوتا ہے ٹھیک ہے تو ان دونوں میں differentiate کرنا ہوتا ہے تو اب soft copy وہ ڈیٹا ہوتا ہے جو کہ non-tangible ہوتا ہے جس کو آپ پکڑ نہیں سکتے جس کو آپ feel نہیں کر سکتے non-tangible جس کو آپ پکڑ نہیں سکتے feel نہیں کر سکتے کون سا ہوتا ہے hard نام سے جیسے ظاہر ہو رہا hard کوئی سخت چیز کی بات کر رہے دیس ٹائپ ڈیٹا which can touch see and feel جس کو پکڑ بھی سکتے feel بھی کر سکتے ہیں آپ کے پاس ہوتا ہے hard copy ڈیٹا وہ یعنی آپ کے پاس پیپر ہے ٹھیک ہے پیپر کو ٹائپ آوٹپوٹ یہ کیا کتنی طرح ہوتی ہیں ڈیفرن طرح کی ہیں ٹھیک ہے کچھ منیٹرز ہیں پرنٹرز ہیں پلوٹرز ہیں سپیکر ہیں ان ساری آوٹپوٹ ڈوائز کی آگے فردر ٹائپ ہیں تو ان کو ہم آگے فردر ڈسکس کریں گے اس سے پہلے آپ کی ٹیکس بک منیٹرز کی آپ کے جو سکرین ہوتی ہے جس کے اوپر آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں کمپیوٹر کے اوپر یا آپ کے پاس کوئی بھی ڈوائز آئے چاہے آپ لائپ ٹوپ یوز کر رہے ہیں ٹھیک ہے یا منی پی سی آنے سی سی آنے سکرین ہوتی اس کو سکرین کہتے ہیں اب اس سکرین کے فیچر کی بات کر رہا وہ سکرین کو سی آئی بھولتے ہیں ہم دیفرن طرح کی فیچر ہیں یہاں لوگ دیکھیں سب سے پہلے مارے پاس فیچر ہے سائز اس کا مطلب سکرین جو ہے آپ کے پاس مختلف سائز میں آویلیب ہوتی ہے کچھ منیٹر چھوٹے ہوتے ہیں کچھ لیڈی کچھ لیڈی چھوٹی ہوتی ہیں کچھ بڑی ہوتی ہیں اب یہاں آپ بک دیکھیں گے تو یہی چیزیں مینچن کی ہوں گی اس کی پوائنٹ جو ہیں کہ یہ اس کا مین فیچر ہے کچھ کچھ سائز چودہ ہوتا ہے کچھ کچھ بڑی ڈائیگنالی ٹھیک ہے اس کو کروز ٹو سے ہم میر کر سکتے ہیں سب سے پہلا فیسر تھا ہمارے پاس سائز سیکن ڈس کلر اب کلر کا مطلب کیا ہے کہ ڈس پلی سکرین بھی کچھ جو ڈور ورزن تھے ہمارے پاس منیٹر یا آپ کے پاس ٹی پی جیسے ہوتے ہیں وہ سنگل کلر ہوتے تھے ٹھیک ہے اور آج کل جو لیٹس ہیں وہ کیا ہیں فول کلر ہیں اور جو سنگل کلر ہوتے ہیں انہیں بولتے ہیں مونو کروم مونو کرومی کلر یا مونو کرومی سکرین یا دوسرا فول سکرین اب مونو کرومی مونو کلر ہوتے ہیں آر بی جی سے بولتے ہیں ریڈ بلو اور گرین اب یہ تین کلر کے کمبینیشن سے جو ہیں وہ آگے فردر ملٹی پل ٹو فیفٹی سکر بنتے ہیں کتنے بنتے ہیں ٹو فیفٹی سکر بنتے ہیں اب ٹو فیفٹی سکر کلر جو ہے آپ کو فل ملٹی بل کمبینیشن دے رہا ہوتا سکر کے اوپر تو کلر کے لحاظ سے بھی سکر اندر ایک ہمارے پاس اس کا پوائنٹ یہ تھا کہ مونو کروم ایک سنگل کلر ہوتے ہیں اور فول کلر جو ہیں ملٹی کلر ہوتے ہیں جو تین مین کلر ہوتے ہیں ریڈ بلو گرین ان تینوں کلر کے کمبینیشن سے آپ کی سکرین بنتی جس طرح آپ دیکھتے ہیں آج کل آپ کی ٹی وی سکرین جو ہے کلر فول ہوتی ہے کچھ کی ڈسپلی ہوتی ہے کچھ کی تھوٹی سی ڈل ہوتی ہے وہ ریزولیشن پر ڈپین کرتا اچھا ہوگا آپ کا ایمج اتنا ہی کلی ہوگا اب ریزولیشن کو مہیر کرنے کا کیا طریقہ ہے ریزولیشن کس کو کہتے ہیں آپ کی سکرین کے اوپر جتنے بھی ایمج بنتے ہیں آپ کی ٹیکشور فارم جتنا میٹیر ہوتا وہ سارا نمبر اف ڈوٹ سے بنتا ہے ایک ایمج بنانا ہوتا ہے اب ریزولیشن کو میر کرنے کے لیے ہمارے پاس کیا ہوتے ہیں ایک یونٹ ہوتا ہے جس پیگزل بھی کہتے ہیں ٹھیک ہے تو اکثر پیگزل جو نہیں پڑتے اس میں نمبر اف ڈوٹ زیادہ ہوتے ہیں اس کو تھوڑا سا زوم کریں گے تو آپ کو پتہ چل جاتا ہے نمبر اف ڈوٹ اور پیگزل پر انچ ریزولیشن آف ایمج اور شارپنیس آف ایمج کہ جتنے نمبر اف ڈوٹ ہائر ہوں گی آپ کی شارپنیس ایمج کی آپ کی ریزولیشن اتنی ہی بہتر ہوگی اب نیکس ہمارے پاس ہیں کچھ ویڈیو ڈسپلی ایڈیپٹرز یہ کیا ہوتے ہیں آپ کی ریزولیشن کو بہتر کرنے کے لیے سپیشل کارز ہوتے ہیں ٹھیک کچھ میں لو کالیٹی ہوتے ہیں کچھ میں بہتر ہوتے ہیں اس طرح یہ ہمارے پاس تین میجر ترہ کی اس کی ٹائپس ہیں سب سے پہلے ہے ویڈی ایڈی ایڈی گیمنگ برا کبھی استعمال ہوتے ہیں گرافک کار بگا جاتا ہے ٹھیک ہے یہ آپ کی گرافک کو بہتر کر رہے ہوتے ہیں سکرین کے ریزولیشن کو بہتر کر رہے ہوتے ہیں تو اس میں بھی وہی فنومنا ہے کہ نمبر آف کلرز نمبر آف جو ہے آپ کے ریزولیشن ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اس میں کتنے کلرز ہو رہے ہیں ٹھیک سب سے پہلے ہمارے پاس جو ہے ویجی ایسے بولتے ہیں ویڈیو گرافک رہا اس میں کلر یوز ہوتے ہیں سولہ سے لے کلر جو بیسکلی ہے جتنے نمبر آف کلرز کمبینیشن زیادہ ہوں گے کلیر اترہ ہی ایمج بہتر ہوگا اس میں جو موڈ سکرین موڈ کی اوپر دو موڈ ہمارے پاس 320 ملٹی بلائے 20 پکزل یہ سپورٹ کرتا ہے سکرین سپورٹ کرتا ہے 16 کلر روپے اور 640 ملٹی بلائے 480 پکزل جو 256 کلر روپے سپورٹ کرتی ہے اس کے دو موڈ سکرین کے اوپر 16 کلر روپے اتنے موڈ سپورٹ کر سکتا ہے سپورٹ کر سکتا ہے اور ان کو بولتے ہیں ان میں اس کو بسی لئے بولتے ہیں 4 bit کلر ٹھیک ہے 4 bit کلر سکیم ویڈیو گرافک کارڈ میں استعمال ہوتی ہے نیچ سپر وجی گرافک اراغ بولتے اس کو یہ اس سے بہتر کالٹی ہے تھوڑا سا سپر گرافک راہ سپورٹ 256 کلر ایڈ ہائی ریجو لیشن دین بی جی اس میں بھی دو موڈ ہوتے ہیں عام طور پر 800 ملٹی بلائی 600 پکزل اینڈ 1224 ملٹی بلائی 700 6 8 پکزل ٹھیک ہے اس میں ریجو لیشن کالٹی بہتر ہوگی دین ویڈی اور 8 جو ہیں اس میں لاز میں جو ہیں سوپر میں تھے 256 کلر ہائی ریزولیشن کے لیے ٹھیک ہے اب یہاں بھی مارے پاس کیا ایک سو ملٹی 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 یعنی یہ بنتے ہیں 16777216 کلر یہ مارے پاس 16 ملٹی بنتے ہیں مور دن 16 ملٹی سب زیادہ بنتے ملٹی سپورٹ کس سکرین موڈ کے اوپر آپ کی یعنی HD موڈ سے کہتے ہیں 1024 موڈ کو ٹھیک ہے اور یہ 24 بٹ کلر 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 مزید ہیں اور 24 بٹ کلر کلر پوچھا جاتا ہے کس کو کھا جاتا ہے اور آپ میں دیتا ہے 24 16 8 اور 4 ٹھیک ہے تو آپ نے یاد رکھنا ہے 24 بٹ کلر کو ٹرو کلر بھی کھا جاتا ہے یہ جتنے بھی ویڈیو گرافک کارز ہیں یہ سارے کیا ہوتے ہیں گرافک ریدولیشن کو بہتر کرنے کے لیے یعنی ہائر کوالیٹی لینے کے لیے یہ آپ کے کمپیوٹر میں استعمال ہوتے ہیں آج ہم نے جو ٹوپک دیکھ ہے وہ آٹپوٹ ہے اور ڈسپلی سکرین کے فیچر ہیں ٹھیک ہے اس میں سائز تھا کلر ریدولیشن اور ویڈیو ڈسپلی کارز سے اس کی ہم نے ٹائپ دیکھی تھی یہ سامنے آپ کو نظر آرہ ہوگا ٹھیک پیپر بھی اچھے دریقے سے اور میکسیم نمبر گین کر سکتے ہیں پیپر بھی اٹیم کر کے پیپر سکیم بھی آپ کو بہت جلد دن چلا اور پیپر پیٹرن بھی بتاؤں گا بتاؤں گا کس طرح پیٹرن تیار کرنا بورڈ پیٹرن کیا اکورڈنگ لی تاکہ آپ پیپر کو بڑی آسانی سکیم کر لیں اور آپ کوشش کریں کہ دیلی لیکچر جو ہے وہ تیار کریں ٹھیک ہے تاکہ آپ کو ایڈ دی ایکزیم میں بھی مشکل نہ ہو سو انشال ہم نیکس لیکچر میں پڑھیں گے سی آر ٹی ڈسپلی سکرین جیسے کہتے ہیں کہ توڑ ریس ٹیوب یہ ٹوپک ہے تو تب تک کے لئے مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ